ناظرین پروگرام زہر اجت میں آپ کو دعا پھر خوش آمدید کہتا ہوں جی کبلا جی میں آرز کر رہا تھا اللہم ارزقن توفیق تاہ ٹھیک ہے جی توفیق جو بہرحال ایک انڈرسٹیننگ ہے وہ ظاہرین یوں ہے جی توفیق وفق سے ہے مطابقت سے بھی ہے واف فاقاف اس کا جو اصل روٹ ورلڈ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مطابقت کس معنی میں جب انسان اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے پروردگار تو میری مدد فرما تو ہوتا یہ ہے کہ کائنات پھر اس کے خلوص کی بنیاد پر اللہ کائنات کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لئے اب راستے ہم بارکو ہوایں فضائیں فرشتے سب کچھ جو ہے وہ اس انسان کی مدد کرتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا خلوص کتنا ہے اللہ کرے کہ وہ خلوص خالص ہو جائے جس لیول کا خلوص ہے اس لیول پر اس باقی معاملات اسی لیول کی توفیق ہوتی ہے توفیق ہوتی ہے اچھا پھر اصل نکتہ یہ ہے بات بھی جو پہلے والی ہم ارز کر رہے تھے کہ توفیق بندگی بھی اسی کی جانب سے ہے سبحان اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ اب میں نے بندگی کر لیے تو میں کوئی بڑی چیز ہو گیا ہم نہیں اس کائنات میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہ ہے نہ کوئی مکان ہے تو حضور کے جملوں میں کہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ جملہ مثلا آٹھویں امام رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہمارے جد جب چوتھے آسمان پہ گئے وہاں پہ فرشتوں کہ انہوں نے فرشتوں نے پیچھے نماز پڑی تو پیامبر نے فرمایا ولا فخر آدی مجھے کوئی فخر نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی جگہ پہ آگیا ہوں یہ اصل اصل بندگی کی حفیقت یہی ہے اللہم مرزقنا توفیقت پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے و بعد الماسیہ یہ ہے تمدن یہ وہ نقش ہے یہ دیوائن تمدن کے بیسک آپ خطوط کہہ سکتے ہیں بنیادی خطوط یہ پروردگار ہمیں ماسیت سے دوری کی توفیق دے صدق نیہ ہماری انٹینشنز سچی ہوں ہمارے ارادے پاک ہوں کہہ دیں نیت المومن خیرم من عملہی من میشہ و نیت القافر شرم من عملہی ارادوں کی پاکیزگی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر اس کی نیت ہے وہ جس عمل کی اس نے نیت کی ہے انٹینشن اور اس کے باراکس سے کافر یا بدکردار شخص جو ہے اس کے اس برے عمل سے برا وہ ارادہ ہے جو وہ لے کے چلا تھا برا فیل کرنے کے لیے اللہ معاف کرے تو صدق نیہ پروردگار ہمارے ارادوں کو کی سچائی اور پاکیزگی ہمیں عطا فرما عرفان الحرم اور جو حرام اس میں حرمت کا جو معنی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں حرمت کے عرفان الحرمہ احترام کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ وہی نافرمانی والا مفہوم بھی تقریباً بنتا ہے عرفان الحرمہ ہمیں حرمت حرمت ظاہرنوئی میں رہا خیال ہے احترام کہ حرمت کہاں پہ ہے یعنی حرمت کا عرفان اتا فرما عرفان اتا فرما اکرمنا بالہدا پروردگار ہمیں ہدایت کا کرم ہم پر فرما یعنی ہدایت کا کرم تیرے کرم سے ہدایت ملے گی اکرمنا بالہدا والاستقامہ اور استقامت بھی اپنی ذات سے بارگاہ سے ہمیں اتا فرما وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا بِالسَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ اکبر ہماری زبانوں میں دو خصوصیات اتا فرما دے ٹھیک ہے جی صدد کا معنی ہے استواری استحکام مضبوطی ہماری زبانیں مضبوط ہوں کس دو چیزوں سے ایک بِالسَّوَابِ جب بولیں تو ٹھیک بولیں اور وَالْحِكْمَةِ بولیں تو حکمت بولیں یہ بِالسَّوَابِ سُواد والا ہے سواد ٹھیک ہے جی بِالسَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ یہ زبانوں میں یہ دو خصوصیات موجود ہوں ایک تو صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک بولیں اور دوسرا حکمت جو ہے وہ ان کے اندر حکمت کی خصوصیت عطا فرماؤ آپ دیکھیں امام زمانہ کی دعا یہ انہیں امام زمانہ سے آپ ان خصوصیات کے ساتھ مربوط ہو جائیں ہمارے دلوں کو بھر دے علم اور معرفت سے یہ دل بھرے ہوں جب دل بھر جاتا ہے تو پھر سارا وجود اس کے تابع ہوتا ہے تو دلوں کو بھر دے پروردگار علم سے اور معرفت سے اور ہمارے شکموں کو پاک فرما دے حرام سے اور وہ جو جو مشکوک چیزیں اندر جاتی ہیں ایک تو حرام ہے نی سراحتن حرام ہے کچھ چیزیں ایسی بھی اندر چلی جاتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا تھا شبہ متشبہ تو وہ جو چیزیں ہیں نی وہ جو جن میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہیں پتہ نہیں غلط ہیں حتی ان کو بھی ہمارے شکم ان سے بھی پاک ہوں شکم کی پاکیزگی ظاہر ہے پھر بہت زندگی میں اس کے اثرات ہیں ہمارے ہاتھوں کو پروردگار روک دے کس سے ظلم اور چوری سے ہاتھوں کے سارے گناہ جائیں روک دے ہماری آنکھوں پروردگار یہ آنکھیں بند ہو جائیں فجور سے اور خیانت سے خیانت نہ کریں آنکھوں کی خیانت تو بھارت بہت ہی خطرناک ہے وَسْتُدْ أَسْمَاءَنَا اَنِ الْلَغْوِ وَالْغِيبَةَ اور ہمارے کانوں کو بھی روک دے کہ نہ تو یہ فضولیات سنیں اور نہ ہی یہ غیبت سنیں اب دیکھیں یعنی نیتیں پاک ہوں ارادے پاک ہوں ہدایت مل جائے زبان پاک ہو دل پاک ہو قلب پاک ہو عجیب ہے کوئی پہلو رہ نہیں کیا کوئی پہلو رہ نہیں کیا ہمارے ہاتھ ظلم نہ کریں ہاتھ چوری نہ کریں ہماری آنکھیں فجور سے بچیں فسق فجور سے خیانت نہ کریں ہمارے کان جو ہیں وہ لغویات نہ سنیں لغویات نہ سنیں غیبت بھی نہ سنیں غیبت نہ سنیں یہ آخری عمر بڑا مشکل ہے سنو ہماری سوسائیٹی میں یہ وہ دیوائن سویلیزیشن کا تصور ہے آپ امام زمانہ سے ان چیزوں سے مربوط ہو جائیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ یہ یہ چیزیں مانگیں ہمارے علماء میں یہ دو خصوصیات پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے جی بشرتے کے علماء ہوں جو ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ جی جی اسلام علیکم جی کون کہا سے جی والیکلسلام میں انیس حضر محبت کر رہا ہوں یہ راج سے جی بسم اللہ انیس حضر سب سے پہلے میں کمیلا مولانا نظر صاحب کو اسلام بیش کرتا ہوں علیکم السلام اور زخوری مجد کی بارے میں بہت ہی خوشتر اور بہت ہی معلومات کی پرگام نشک کیا جا رہا ہے اس سے بہت خاملوں کو پائدہ دیئے جزاکر میرا ایک کی چھوٹا سوال صاحب جی وہ یہ ہے کہ امام جعفر صاحب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے خجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے لئے خجت ہیں جی تو اس کا کیا مفہوم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نمل میں جو آیت ہے اس کا یہ جز ہے جو عموان بہت بہا یاد ہے عموان جب بیمار بیماری ہوتی ہے یا شیفہ کے لئے پاستے ہیں جی جی اس میں مستق جی تو مستق جو ہے وہ اس کی تفسیر امام زمان نے بیان کی ہے تو وہ کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی علاقہ دیجئے گا جی جزاک اللہ سنتے براہ شلعہ قبلہ بیان کریں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کو پروردگار جو ہمارے علامہ ہیں ان میں زہد ہو زہد دیکھیں آلم کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے وجود سے دنیا کی محبت کی بدبوع ہے ٹھیک خود دنیا یقیناً بری نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت بہت بری ہے ٹھیک جہ تلبی دنیا کی محبت آنفورچنیٹلی ہمارے سوسائٹی میں اس وقت علماء کا لباس پہن کے کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں جن کی وجہ سے یہ امراض بھی ساست وَنَّسِحَ عالمِ دین دلسوز ہونا چاہیے ٹھیک ہمارے علماء کو دلسوزی ٹھیک یعنی امت کے ساتھ ملت کے ساتھ دین کے ساتھ یعنی واقعاً دلسوزی کے ساتھ عالم اور عالم نماء ہو رہا ہے جی یہ اصل یہ مسائل ہیں اس طرح وَعَلَى الْمُتْعَلَّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالْرَغْبَةِ وہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ان میں دو خصوصیات دے دیں اب کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا سبحان اللہ ذکر نہ ہوا ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں جہد سٹرائب جد و جہد جہاد سٹرائب سٹرگر ٹھیک ہے جی سٹرگل کرے اپنے علم کو حاصل کرنے دین کا جو اصل مطمئن نظر ہے فرمایا کہ اطلب العلم فریزت اللہ کل مسلم و مسلم یعنی سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جائیں ٹھیک ہے اور یہ یہ فرق بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ علوم دینی ہے اور یہ غیر دینی ہے سیکلور ایڈوکیشن اور ریلیجیس ایڈوکیشن یہ ساری ریلیجیس ہے اگر انسانیت کے فائدے کے لئے آپ کی نیت کیا ہے یہ تقسیم کی درست نہیں ہے اگر پیسہ کمانے کے نیت ہے تو پھر یہ سیکلور ہے لیکن بہرحال ان علوم کے بغیر انسانی سماج نہیں چل سکتا لہذا بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علوم حاصل کرنا واجب کفائی ہے اور اگر واجب کفائی یعنی کفائیت تک کی حد تک نہیں پہنچتے اللہ معاف کرے تو اللہ معاف کرے ہم سب کو تو وہ واجب اینی ہو جاتا ہے اور کوئی واجب اینی کو ادا نہ کرے تو وہ وہ ملت گناہگار ہے وہ سوال ہوگا اس کا بہرحال اللہ معاف کرے ورغبہ یہ نہیں کہ خالی کوشش کرے عشق سے پڑے رغبت سے پڑے یعنی ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں شوق سے شوق سے رغبت سے یعنی کوشش کریں اور پڑیں یہ جو مجلسیں سنتے ہیں سننے والا ہر کوئی سننے والا یہ سننے والے دو کام کریں ایک دو جو سنیں اس کو فالو کریں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے بولنے والا بھی درست بولیں کیونکہ اسے مارو ملجھے کہ اس پر فالو ہوگا فالو ہوں گے جی فالو کریں والمعزہ اور سننے والا وحض و نصیت پر عمل کریں ٹھیک ٹھیک ہے جی وَعَلَى مَرْضَ الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالْرَّاحَةِ اور پردگار مسلمانوں امتِ مسلمہ کے اندر جو سبحانہ لوگ مریض ہیں ان کو شفاء اور راحت اتاف رکھیں جی وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالْرَعَفْتِ وَالْرَّحْمَةِ اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کے بندے تیرے بندے جو چلے گئے ہیں بِالْرَعْفَتِ وَالْرَّحْمَةِ ان کے ساتھ ہے مہربانی اور رحمت کا سلوک اب کون سا شعبہ ہے جو اس دعا میں ذکر نہ ہو اللہ اخوہ اکبر جی سبحان اللہ یہ دعا کسی معصوم کو ازہم دیتی سبحان اللہ وَعَلَى مَشَائِخْنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ اور جو ہمارے بزرگ ہیں ٹھیک ہے جی ہر معاشر میں بہرحال بزرگ ہوتے ہیں جی ان کو وقار رتا کر اللہ یہ بڑی بات ہے اللہ وقار یعنی حیحات من الزلہ معصوم نے فرمائے نا سید شہدان سبحان اللہ ذلت ہم سے یہ بزرگوں میں وقار آپ دیکھیں کیا دعا کیا ہے یعنی کیا معانی طلب کیا جا رہے ہیں یہ کیا ہے حیحات من الزلہ کا ترجمہ کیا یہ ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے یا ہم ذلت سے دور ہے اصل اصولی طور پہ تو حیحات کا منہ باعودہ ٹھیک ہے یعنی دور ہوئی ٹھیک ہے من الزلہ ٹھیک اس کے بعد تو آگے تشریح بھی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں کیسے تربیت کی وہ خود امام کی اس خطبے میں اس کی تشریح ہے جزاکہ وقار اور سکینہ اور سکون جی سبحان وقار کے لیے تو پھر قربانی دینا پڑتی ہے نا انسان دنیا طلب نہ ہو انسان ریاست طلب وقار اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحب وصدیدہ ہو ہاں وقار اللہ تعالیٰ اس وقت تعالیٰ فرماتا ہے جب انسانی انسانوں کے اندر اچھی قدریں اچھی ویلیوز جب انسانوں کے اندر پنپتی ہیں اور سکینہ سکون تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو پروردگار یعنی توبہ جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے توبہ کی طاقت عطا فرماتا ہے توبہ انابت تقریباً ہوئی کہ یہ واقعاً اپنے گناہوں سے پلٹ جائیں اور تیری بارگاہ جا 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 وعلن نسائب الحیاء والعف سبحان اللہ پروردگار ہماری خواتین کو حیاء اور عفت پاکیزگی عطا فرماؤ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں وعلن نسائب الحیاء والعف یہ بڑا ایک خصور جملہ ہے یہ جو پردہ ہے نا پردہ اگرچہ دونوں کے لئے ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی ہے یہ بنیادی طور پر ایک ویف لائف ہے ایک کلچر ہے نہیں ہے کہ مطلب کپڑے ٹھیک پہن لینا اگرچہ پہننے چاہیے ہیں ٹھیک ہی پہننے چاہیے ہیں لیکن بنیادی طور پر حیاء و عفت ضروری ہے یعنی وجود کے اندر وہ چیز موجود ہو کپڑوں کے علاوہ بھی انسان کی آنکھوں میں موڈیسٹی ہو دل میں تصور میں موڈیسٹی ہو وہ حیاء جو ہے نا وہ وجود کے اندر گندی ہوئی ہو تو وعلیل اغنیاء بالتواز و السعہ اور جو لوگ پیسے والے ہیں غنی ہیں ان میں توازو معمولاً ہوتا ہی ہے کہ تھوڑے سی پیسے زیادہ آجیں تو گردن جا وہ اکڑ جاتی ہے اللہ معاف کریں وسعہ اور وسعت تاکر یہ جو مال کی محبت ہے یہ پھر جیب سے پیسہ نکالنے کوئی دل نہیں کرتا صحیح بار کجابو علی ابن عبی طالب جیسے ہستی جس نے یعنی یعنی واقعاً آئمہ نے اہل بیت نے جتنا تقسیم کیا شاید اس کو اگر آج کیلکولیٹ کرنا ہے چاہیں تو مشکل ہو جائے صحیح بار سخابت کی ترغیب دیا لیکن کر کے دکھایا ہے کر کے دکھایا یعنی وہ تو خیر واقعاً اس میں تو نمونہ عمل تو اسی لی ہے اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے بے شکر تو اغنیاء جہاں میں توازو بھی ہو اور وسعت بھی ہو اور فقیر جو ہے وہ بھی یعنی بالکل ہی فقیر میں ہو جائے صحیح بات ہے پروفیشنل لا ہو جائے ہاں پروفیشنل لا ہو جائے صحیح بات ہے اور قناہت اور ہے روایات میں کہ جب انسان آت پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے کی وہ جو وہ جو ہے نا نورانیت وہ ختم ہو جاتی بہت کئی مشکل میں انسان ہو تو ورنہ اللہ کو نہیں پسند کہ یہ جو لوگ ہیں لیکن ہمارے ہاں تو بہرہ وَعَلَى الْغُزَاتِ بِالنَّسْرِ وَالْغَلَبَا اور وہ جو اللہ کی راہ میں کیا کہتے ہیں کسی محاسبے ہیں پروردگار تو ان کو نصرت اور غلبات آفرمائیں وَعَلَى الْعُسَرَائِ بِالْخَلَاسِ وَالْرَاحَ اور جو بیچارے بے گناہ قید ہیں ان کو ان کو رہائی اور ان کو جو ہے سکون عطا فرمائے عَلَى الْعُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ یہ ہے وہ وہ جو ہم عارض کر رہے تھے نا کہ عمارہ حکمہ جو ہیں وہ حاکمیت کرنے کے لیے نہیں آتے دینی نکتہ نظر سے دھوڑی کہ ہم حکومت حکومت اللہ کی ہے تم بحثیتِ عمرہ حکام علی الناس تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو کیا بنیادی دو ذمہ داریاں ہیں بالعدل یہ عدل تو ہے عدل ہو تو پھر اتنی دولت تو حکمران جمع نہیں کرتے عدل اگر ہو تو حکمران ظلم نہیں کرتے یہ من پر حملہ نہیں کرتے عدل ہو تو پھر تو ظلم نہیں کرتے بے گناہ پر ظلم نہیں ہوتا عدل ہو تو عدالتیں ٹھیک فیصلے کرتی ہیں عدل ہو تو چور بزاری اور رشوت بازاری قائم نہیں ہوتی عدل ہو تو نظام عدل تو جی وَشَّفَقَ اور ہر جگہ پہ بہرحال کہیں کہیں تھوڑا سا شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ہے بلاخر کہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں تو وہاں شفقت سے بھی ان عمراء کو کام دینا چاہیے وَعَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنصَافِ وَحُسْنِ السِّيْرَةِ بلکہ چار خصوصیات ہو گئیں عدل شفقت اور اپنی رعیت پہ انصاف خُسْنِ السِّيْرَةِ اپنا گردار بھی ٹھیک ہو سبحان اللہ کہ اللہ بہت خوبصورت دعا ہے وقت بلکل کم رہا گیا دو سوال بھی تھے اگر آپ کو سوال جب صدق علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہے ہم پر حجت ہیں میں اس کو عرض کروں یہ حجت کا جو معنی ہے دلیل ٹھیک ہے جی اس کو میں بہرحال وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بات گہری ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں اگر کسی کو دلیل توحید چاہیے سورج کو چاہیے زمین کو چاہیے آسمان کو چاہیے کائنات کو چاہیے مخلوق کو چاہیے پانیوں کو چاہیے پرندوں کو چاہیے جنات کو چاہیے انسانوں کو چاہیے فرشتوں کو چاہیے خدا کی واحدانیت اور اس کی ربوبیت کی دلیل ہے تو وہ یہ ہیں یہ ہستیاں ہیں کل ہم کائنات کے اندر ان کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ حجت خدا ہیں حجج الہی ہیں یعنی اس کی واحدانیت کی دلیل یہ لو یہ انسان ہے بل فاطمت امنا فاطمہ حجت اللہ علینا اور ہماری والدہ فاطمہ ہم پہ حجت ہیں اس سے بڑی بات ہے یعنی ذات زہر ان آئموں کے لیے دلیل توہید ہے ایسی تو نہیں امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے لیے لی اصوات لی فی امی فاطمہ اصوات حسن میرے لیے اصوہ کامل میری والدہ میری والدہ فاطمہ سیدہ کا مقام دوسرا سوال ہے کہ مستر رائزہ مستر سے کیا مراد ہے بعض روایات میں اس مستر سے مراد امام زمانہ ہے کہ امی یجیب المستر مستر کہ کون ہے جو مستر کا جواب دے مستر مستر جو اس تراب میں ہے پریشانی میں امام زمانہ واقعی پریشانی میں ہے ظاہر ہے کہ حجت خدا ہے نا تو دیکھتے ہیں آلات اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے آلات سے غافل نہیں ہیں تو یہ ساری بات ہیں تو ایک جو اس کا جو باطنی مفہوم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام زمانہ ایک کامل ترین مستاق ہے کہ یہ وہ مستر ہے جس کا وہ جواب پروردگار دیتا ہے لیکن سوال ہے کہ پروردگار ہر مستر کی پریشانی کو دور فرماتا ہے جزاک اللہ قبلہ پرورام کا وقت بلکل ختم ہوئے چاہتا ہے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پہشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی آمد کے روز اس کی پردہ پہشی کرے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں نیکس درستے انشاءاللہ شام ساتھ میں آپ سے ملاقات رہے گی دعا میں یاد رکھے گا وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ